اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو ہستہ مسکراتا اور ہمیشہ خوش اور عباد رکھے آمین تو آج کب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج رمضان شریف کا 29 روزہ ہے اب اللہ جانتا ہے کہ صبح عید ہوگی یا نہیں ہوگی کہ آج ہمیں پھر ایک روزہ ملتا ہے تو بس اس امید کے ساتھ آج صبح کی سہری ہم نے کی ہے سہری کرنے کے بعد گھر کا کام کاج کر کے تو فارغ ہوئے تو پھر میں نے نا یہ میرے میاں لے کے آئے تھے صبح ٹوماتر وہ میں نے نا ایک ٹوکری میں نکالے ہیں ان کو اچھی طرح میں نے پانی سے دو لیا تھا میں نے کہا جیتنی دیر خوشوں کو تینا تو پھر میں کوئی اور کام کر لوں کیونکہ ٹوماتر ختم ہو گئے تھے جو پہلے تھے وہ پھر میں نے کہا ابھی عید آنے والی عید میں بھی ضرورت ہوگی تو اس لئے پھر میں نے ان سے ٹوماتر مکوا لیا تھے میں نے کہا گرانٹ کر کے سمان کر لیں ہوں گے تو ہو جائیں گے ورنہ ایسے بھی چل جائیں گے کھانا پک ہی جائے گا تو پھر میں نے گرمی سردیوں کے کپڑے سنبھالنے تھے سردیوں کو سنبھالنے تھے گرمیوں کے نکالنے تھے بچوں کے اپنے میں نے نکال لیا یہ مرمیاں کا کچھ رہ گئے تھے کپڑے سنبھالنے والے تو میں نے نا دراز سے یہ مگوائے تھے بیگ یہ کافی اچھے رہتے ہیں کپڑےوں کو نا اس میں صحیح طریقے سے رکھا جا سکتا ہے پہلے بھی میں نے یوز کی ہیں مجھے اچھے لگے تو اس لیے نا پھر میں نے اور مگوائے کے رکھ لیے یہ ان کے گلفز وغیرہ اور کیپے وغیرہ تھے ایک دو وہ میں ایسے نا اس میں بیگ میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں یہ سوٹوں کے ہاتھتے ہیں نا جو پھر میں وہ ضائع نہیں کرتی وہ رکھ لیتی ہوں کیونکہ ایسی چیزیں کافی کام آ جاتی ہیں کیونکہ پھر ڈونڈنی نہیں پڑتی یہ چھوٹی چھوٹی سے چیزیں نا یہ ڈونڈنی نہیں پڑتی یہ ایک جگہ سے نا ہمیں مل جاتی ہیں میں نے پھر ان کے سویٹر وغیرہ جو سمالے تھے وہ سمال لی ہے بیگ میں نے تیار کر لی ہے میں نے کہا کہ چلو نا یہ پھر نا رکھوا دیتی ہوں جب ضرورت پڑے گی آئندہ سال انشاءاللہ تو پھر نا یہ استعمال ہو جائیں گے کیونکہ ہر چیز کو طریقے اور صلیقے سے ارگنائز کر کے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ پھر جب چیز کوئی ضرورت ہوتی ہے نا تو آسانی سے مل جاتی ہے اور ویسے بھی کبرز میں نا چیزیں طریقے سے رکھیں ہو نا تو وہ بھی دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں عورت کا زیادہ صلیقہ جو ہے نا وہ گھر سے ہی پتا چلتا ہے ہم ہاؤس وائف جو ہیں نا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چلو نا ہمارا گھر جو نا وہ اچھی طرح مینٹرین رہے اور اچھی طرح نا ہم صاف سترا کر کے رکھیں تو پھر میں آئی ہوں کچن میں کچن میں نا یہ سپائس جار تھے تو مجھے کافی دنوں سے نا یہ بہت نا ذرا میالے سے لگ رہے تھے تو میں وائٹ کر رہی تھی کافی دنوں سے کہ نا ان کو آج کرتی ہوں صاف کل کرتی ہوں بس اسی میں نا کافی دن گزر گئے تو آج نا اس میں میں مثالے ڈالنے لگی تھی تو مثالے اس میں کم کم رہ گئے تھے تو میں ڈالنے لگی تھی تو میں نے کہا چلو اب نا یہ تھوڑے نکالنے میں سانی ہوگی تو میں ان کو واش کر کے نا اچھی طرح تو پھر میں باقی مثالے ڈالتی ہوں تو پھر میں نے ان کو لیا اور ان کو دونے کے لیے آگئی ہوں ادھر واش بیسن کے پاس ان کو میں نے اچھی طرح سے دویا دونے کے بعد ان کو خوشک کرنے کے لیے رکھ دیا اور بھی میں نے کہا چلو دیکھتی ہوں کہ جو میں کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے والے ہیں کیونکہ رمضان شریف سے پہلے تھوڑی بہت جو روٹین کی سفائی کرنی تھی وہ تو میں نکل لی کوئی عید اب آنے والی ہے عید میں یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک دن رہ گئے یا دو دن رہ گئے مجھے کوئی ضرورت خاص نہیں ہے کہ میں گھر کس فائیاں کروں کیونکہ یہ عادت ہے کہ میں نے تھوڑا تھوڑا سا جو کام ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ ہی کر لینا ہوتا ہے تاکہ نا پھر وہ زیادہ جب کام جمع ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ بچیوں پڑھنے والے ہیں تو ہیلپر نے تو آنا ہوتا ہے اس نے بس جیسے ہم ڈیپلی کام کرتے ویسے تو نہیں انہوں نے کرنا ہوتا اپنے گھر کو خود ہی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو اس لیے نا پھر میں ساتھ ساتھ ہی نا تھوڑا تھوڑا کام جو ہوتا ہے نا وہ کرتی رہتی ہوں تو اس لیے نا پھر مجھے عید میں زیادہ وہ نا ڈیپلی کلینزنگ کی ضرورت نہیں پڑی تو اس لیے میں نے کچن میں جو تھوڑا بہت کام تھا کیابنٹ کے بطن بطن سے ہی کرنے والے اور کچھ تھوڑا بہت جو تھا وہ میں نے دیکھ لیا اور باقی گھر کے جو کشن وغیرہ کرنے والے تھے صاف وہ میں نے کر لی ہے کیونکہ اب اللہ خیر کرے رمضان شریف میں تو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ انسان کا فوکس ہوتا ہے کہ چلو نا گرداری کے ساتھ ہم عبادات میں بھی زید دن گزاریں ہمارا جو بھی ٹائم ہمیں ملتا ہے نا وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں نہ گزاریں عام دنوں میں تو ہم سے یہ لا پروائی ہو جاتی ہے لیکن انسان شریف میں کوشش ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسم میں یہ مہینہ کیا ہے تو ہم اس سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اپنی آخر سمالنے کے لیے نہ اس میں عبادات کریں نئے کام کریں تو ہمیں سارا سال ہی چاہیے لیکن اس مہینے کی کیا ہی بات ہے بس اللہ تعالیٰ جی بس ہم سے راضی ہو جائیں تو پھر جی میں اپنے بچوں کے لیے بیٹوں کے یہ نہ شوپنگ کر کے آئی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں کی تھی وہ میں لے کے بیٹھی ہوں میں نے کہا چلو کچھ رہ گئی شوپنگ پتہ چلے گا ابھی چاند رات ہے تو پھر آج ہو جائے گی وہ نہ کل کل لیں گے تو یہ میں لے کے آئی تھی ان کے ڈریس کچھ اس نے بیٹے کی ڈمان تھی کہ فل بازو چاہیے تو مجھے کچھ وہ بھی اچھی لگی ہوں ہاں بازو کچھ میں وہ لے آئی ہوں چھوٹے بیٹے کی بھی لے کے آئی ہوں تو اب تو میں ہنگائی نے بہت برا حال کیا پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے جتنی میں ہنگائی ہو گئی ہے پھر بھی ظاہر ہے لیکن بچوں کے لیے تو کپڑے لے نہیں ہوتے عید دی ہے عید پر کی تو شوپنگ کرنی ہوتی ہے یہ ان کے لیے میں کپڑے لے کے آئی ہوں مناسہ مل گئے ہیں تقریبہ بارہ بارہ سو اور پے کی پینٹ ملی اور ہزار ہزار پے کی نہ کچھ آٹھ سو کی چھوٹے بیٹے کی اور بڑے کی کچھ بارہ سو کی آئی اور کچھ ایک ہزار پے کی آئی ہیں شیٹے تو یہ کچھ کیجوال ہے نا مجھے اچھی لگی تھی تو کیجوال پہننے کے لیے میں یہ شیٹے لے آئی ہوں بیلٹے نہیں تھے دونوں کے پاس وہ ایک ایک میں لے آئی ہوں ابھی ان کی کمپلیٹ نہیں ہوئی شوپنگ جوتے بغیرہ ان کے رہتے تھے میرے میاں کا ڈریس رہتا تھا لے کے آنے والا تو میں نے کہا وہ پھر آنا یہ افتاری کے بعد چلتے ہیں تو افتاری بس آج باغم باغمیں 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 بھوڑی سی بس چیزیں بنائی ہیں بچوں نے اپنے لیے برگر بنا لیے تو وہ لے کے ہم بیٹھ گئے ہیں تو افتاری کرنے کے بعد سارا کام وغیرہ میں نے سمیٹ لیا اب یہ تھی کہ اب نہ شور ہو نہ شروع ہو گیا تھا بچوں نے ساٹی بھی بھی لگایا تھا کہ میں پتا چلے کہ ایک عید کب کی ہے تو بس میں نے کہا چلو ابھی پتا تو نہیں کنفرم ہو رہا کہ عید صبح کی ہے کہ نہیں تو اتنی دیر میں میں نے کہا چلو میں آئس کریم بنا لیے تو یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بنائی تھی کافی اچھی اور ٹیسٹی بنی تھی جلدی بڑ جانے والی ہے دو میں نے لیے پیک اس کے کریم کے آپ کو کوئی بھی کریم لے سکتی ہے میں نے لیے اس کے حبیب کے دو کریم کے میں نے لیے پیکٹر تو ان کو میں نے نہ تھوڑی سی چینی اس میں ڈالی تھی کیونکہ آئیس کریم میں چینی ہوتی ہے تھوڑی سی سویٹ ہی ہوتی ہے لیکن میں نے اندازے سے تھوڑی سی اس میں چینی ڈالی ہے کیونکہ پھر آئیس کریم میں زیادہ مٹھا اچھا نہیں لگتا ہے تو میں نے اس کو بیٹر کے ساتھ اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا زیادہ اسے بلینڈ نہیں کرنا کہ یہ نا پتلی ہو سی اس کی فوم پتلی سی ہو جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی نا اچھی اور وہ ملائم سی بن گئی ہے بیس تو اس میں میں نے ڈالے تھے کینڈی بسکی لیے تھے ان کو میں نے اس کے ساتھ پیس لیا تھا اچھی طرح پیسنے کے بعد جب اس میں میں نے وہ شامل کی اس ساتھ میں نے چھوٹے چھوٹے سے ان کو بائٹس میں کاٹ کر لیا بسکیٹ کو وہ میں نے ڈالے ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے میں نے پھر مکس کر دیا تھا یہ جلدی بن جاتی ہے اس کریم آپ اسے ضرور میری اس کو ریسپی کو فولو کر کے اسے ضرور بنائیں بہت اچھی اور ٹیسٹی بنتی ہے یہ ہے کہ بزار کی آئس کریم بھی اچھی ہوتی ہے لیکن جو چیز آپ کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرے اس کا مزہ ہی علیہ دا ہے تو اب اس کی جو بچگے تھے ان کو پھر میں نے پیس لیا وہ اس کے اوپر میں نے اس کے اندر ڈال کرنا تو اسے مکس بھی کرنا ہے تو وہ میں نے پھر اپنی بیٹی سے کہا میں نے کہا چلو آپ جلدی سے ایک طرف یہ پیس ہو کیونکہ بچیوں کو بھی اب ماشاء اللہ تھوڑا بہت کچن کا کام آنا چاہیے دیکھ دے کے ان کو بھی شوق ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت اب میرا ہی حلپ کروا دیتی ہیں تو کچھ اب چھوٹیاں بھی ہوئی ہیں سکول سے تو تھوڑا بہت افتاری میں میرا ہاتھ بٹا دیتی ہیں تو پھر میں نے جلدی سے اسے اچھی طرح سے مکس کر کے کنٹینر میں ڈالیا کہ انٹینر میں ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو اچھی طرح ریپ کر دیا تھا اوپر بسکٹ ڈال کے تو ریپ کر دیا ریپ کرنے کے اس لئے کیا کہ فریزر میں رکھنے سے پھر اس کے اندر برف نہیں جمعے گی کیونکہ اس سے آئس کریم کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اور آئس کریم کا بہت فلیور نہیں آتا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے بس اس میں نے اچھی طرح سے ریپ کیا ریپ کرنے کے بعد میں نے فریزر میں رکھ دیا تاکہ اچھی طرح سے چیل ہو جائے تو عید پہ گیسٹ بھی آ جاتے ہیں تو بچوں کو بھی کھانے کو دل کرتا ہے ہمارا بھی کھانے کو دل کرتا ہے تو چیز بنی ہونا تو انسان بھی نکالتا ہے اور کھا لیتا ہے اس لئے پھر میں نے اسے فریزر میں رکھا ہے تو اب انتظار یہی تھا کہ پتا چلے کہ عید کب کی ہے تو پھر ہی میں بزار جاؤں شوپنگ باقی جو رہ گئے کرنے کے لئے برنا ایک دن اگر مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا وہ بھی شکریہ تو ہونا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو بھی عید کل کی ہو یا پرسو کی ہو تو میری طرف سے نا اڈوانس آپ سب کو عید مبارک ہو تو عید کی بہت ڈیروں ڈیروں خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں آپ کے نصیب میں کرے اور عید کا تہوار تو اللہ تعالیٰ نہ ہر مسلمان کو انام کے طور پر دیتے ہیں عید کی علیہ دے خوشی ہے اور ہمارے بچپن کی عیدیں تو آپ کو پتا ہے ان کے کیا آئی کہنے تھے بچوں نے سارٹی بھی لگایا وہ تھا میرا گلہ نہ گلہ خراب ہو رہا ہے کافی دنوں سے نا آپ کو پتا ہے پھر جب اینڈ کے روزے ہوتے ہیں کچھ انسان کی ہمت کرتے کرتے وہ بھی زرہ کام ہونے شروع ہو جاتی ہے اور کچھ یہ فرائیڈ چیزوں کے بعد جو ہم تھنڈی کول ڈرنک وغیرہ مشروبات پیتے ہیں اسے بھی زرہ گلہ نہ پی افیکٹ کرتی ہیں تو بس میرے کے لے کا بھی یہی حال ہوا ہوا ہے اب پتا چل گیا تھا کہ آج چاند رات ہے تو پھر میں نے بزار بھی اب جانا تھا کیونکہ مجھے تو یہ تھا کہ روزے تیسیز دفعہ ہوں گے تو چلو بچوں کی باقی شوپنگ ہو جائے گی لیکن اب افراد افری میں بس جو چیزیں رہے گی وہ بھی لے کے آنی تھی تو میں نے کہا چلو شیر خورمہ میں آج ہی بنا لیتی ہوں تاکہ صبح کو جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو یہ شیر خورمہ بھی ریڈی ہو تو جتنی تیر یہ میرا شیر خورمہ ریڈی ہو رہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے بلوگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں اور مجھے ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ آپ ایک نئے بلوگ میں ملیں گے ایڈے اور ایڈ کی روٹین کے ساتھ تو میں اپنے بلوگ اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ